بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں بہت ہی مزے دار بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والی کھیر کی ریسپی لے کے آئی ہوں اس کے لئے میں نے لے یہاں پر ٹوٹا چاول ٹوٹا چاول کسی بھی شاپ سے آرام سے آپ کو مل جائیں گے اس کے لئے کوئی اتنی آپ کو مشکل سے ملنے والی چیز نہیں ہے اور ساتھ یہاں پر لیا ہے میں نے دودھ صرف ان دو چیزوں سے تیار ہوگی بہت مزے دار کھیر آپ کو بہت زیادہ اس کے لئے انگریڈی یا محنت کی ضرورت نہیں ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جھٹ پر تیار ہونے والی مزے دار کھیر تو جھٹ پر تیار کرنے کے لئے میں نے یہاں پر پریشر ککر کے اندر چاول ڈال دی ہیں چاولوں کا میں نے تقریباً دس منٹ کے لئے بھگونے رکھا تھا اور پھر میں نے اس کو پریشر ککر کے اندر گلنے رکھ گیا اور ایک سیپررٹ سے پین میں میں دودھ بوائل ہونے رکھ دوں گی جب تک دودھ بوائل ہوگا اور ہمیرے چاول بھی گل جائیں گے اب چاول یہاں پر گل چکے ہیں صرف ایک کنی رہنی دی ہیں میں نے اور چاول بلکل رڈی ہیں کھیر بننے کے لئے ساتھ ہی میں نے دودھ کے اندر الائچی ڈال دی ہے تاکہ الائچی کے ایک مزہدار سا فلیور آ جائے آپ چاہیں تو الائچی پاورڈر یوز ہر سکتے ہیں اب دودھ یہاں پر گرم ہو چکے ہیں اب میں نے اس کے اندر چاول لائٹ کر دی ہیں اور اس کو تھوڑا سا میں مکس کر لوں گی تاکہ جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ سیپرٹ ہو جائیں اگر آپ کے پاس کوئی بلینڈر ہے اگر بلینڈر نہیں ہے تو آپ یہ جوسر مشین کے اندر بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے بلکل یہاں ایک منٹ کے لئے اس کو بلینڈ کرنا ہے تاکہ ہماری جھٹ پر کھیر ریڈی ہو جائے اب میں یہاں آپ کے ساتھ بہت ضروری ٹپ شیئر کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت دیر تک کھڑے رہ کے کھیر پکانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹینچن پری ہوکے جا کے بیٹھ سکتے ہیں اس کو ہلکی آئنٹ پر رکھ سکتے ہیں اس سے یہ کہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیسی کی لینا ہے تھوڑا سا کسی بھی سپون یا نائف کی ہیلپ سے آپ نے ساری باؤنڈریز پر چاروں طرف لگا دینا اس سے یہ ہوگا کہ کھیر بلکل بھی دودھ اوپر کی طرف نہیں آئے گا بوائل نہیں ہوگی اور اب ٹپ نمبر ٹو شیئر کروں گی ہم نے یہاں پہ لیے ہیں بادام اور بادام کو میں نے تھوڑا سے پانی کے اندر ڈال کے صرف ایک منٹ کے لیے مایکرو ویو میں رکھ دیئے ہیں آپ چاہیں تو یہ بوائل ووٹر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں بلکل کچھ سیکنڈ کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جھٹ پٹ آپ کے چھلکے سیپریٹ ہو جاتے ہیں آپ کو اوور نائٹ یہ کافی گھنٹوں کے لیے بادام بھگو کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں یہاں پہ جھٹ پٹ کھیر بنا رہی ہوں اور یہ خیر میں نے بلکل دو چیزوں سے بنائی ہے اور اس کو بلکل بھی ٹائم نہیں لگا within 10 منٹس خیر ریڈی ہے اب یہ دیکھیں ایک منٹ بعد اس کے چھلکے کتنے سوفٹ ہو گئے ہیں اور ہلکا سا پریس کرنے سے اس کے چھلکے اتر گئے ہیں اور جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کے لیے بہت ہیلپسل ثابت ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک دم سے کھانے کا یا میٹھا کھانے کا کھانے کا دل کریں تو آپ جھٹ پڑ سے ایک خیر ریڈی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو زیادہ مہنے تو زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر میں نے بادام کاٹ لیا ہے گارنشنگ کے لیے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں ہماری خیر almost ready ہو چکی ہے تو جی اب یہ دیکھیں آپ آپ کے سامنے اس چیز کا proof ہے کہ ایک خیر بلکل بھی اوپر نہیں ہے میں آرام سے سکون سے اپنا جا کے بیٹھ کری تھی روم میں اور میں اس کو ہلکی آنگ میں پانچ سے سات منٹ پکنے رکھ دیا تھا میں واپس آئی ہوں خیر میں بلکل بھی اوپر کی طرف نہیں آئی اور مجھے تینشن فری ہو کے میں بیٹھی تھی تو یہ ٹپ ضرور یوز کی جائے گا تو آپ کی خیر بہت ایزی اور بہت اچھے تینشن فری ہو کے آپ بدائیں گے کہ آپ کو گرنے کا ڈر نہیں ہوگا تو ہماری یہاں پر خیر almost ready ہو چکی ہے یہاں پر دیکھیں ہماری خیر کی thickness جتنی ہمیں چاہیئے تھی وہ ready ہو چک ہے اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اس طرح سے bubbles پھٹنے لگ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری خیر بالکل ready ہے یہاں پر ابھی تک میں نے sugar add نہیں کی sugar کیوں نہیں add کی اس کا مقصد یہ تھا کہ خیر نیچے سے چپکے نہیں کیونکہ اگر چیز میں مٹھاس آجائے تو مٹھاس کے شیرے کی وجہ سے چیز چپک جاتی ہے تو اب خیر کیونکہ ready ہو چکی ہے میں اس کے اندر sugar add کروں گے اور اچھے سے mix کروں گی اور ہماری خیر ready to serve ہے تو جی ہماری مزے دار جھٹ پر تیار ہونے والی بلکل دو چیزوں سے تیار ہونے والی خیر ready ہے تو آپ بھی ضرور try کیجئے گا اسی tips کے ساتھ اسی recipe کے ساتھ دیکھنا within 10 to maximum 15 minutes میں آپ کی مزے دار سی خیر ready ہوگی اور یہ بہت مزے کی ہے اور بلکل feel ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنی جلدی بنی ہے یہ ویسی ہی آپ کو feel دے گی جیسے آپ نے 6-7 گھنٹے لگا کے ایک ہلکی آگ پر خیر ready ہی ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنی مرض سے کسی بھی nuts کے ساتھ garnish کر سکتے ہیں تو I hope آپ کو یہ ویڈیو یہ recipe ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو kindly comment share and subscribe تب تک لئے اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی